ناظرین ہمیں انتہائی معتبر نام معیشت کے حوالے سے جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے بہت شکریہ پاشا صاحب پاشا صاحب میں ابتدان ایک تو جو پروجیکشنز آئی ہیں 2.8 کے قریب بتا رہے ہیں میں ورلڈ بینک جو کہ پروبیلی لیس دن ہماری جو ہماری آبادی کی جو شرح ہے اس سے کامت ہوئی آلموس زیرو ہی بنتا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیا جو ہمارا پروگرام ہے وہ سنامی لائے گا مہنگائی میں انفلیشن میں اور دنیا بھی اکنومک بینٹر کہہ رہے ہیں اس میں انٹر ہو چکی ہے تو ہماری جو سی آل دیس چیمز اور چیلنجنگ چیلنجز اس سے ہم کس طرح عوضہ براہ ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال سے آپ جو آداد شمار کا ذکر کر رہے ہیں وہ شاید ورل بینک کے جو آج کے پروجیکشنز ہیں اس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے جی 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 ہاں ورل بینک کے پروجیکشنز جی اچھا 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 بات یہ ہے کہ ورل بینک نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سال شرح نمو جو ہے وہ کھینچ کھانچ کے مشکل سے دو فیصد تک بھی نہیں پہنچ پائے گی اور ہمارا جو آبادی میں سالانہ اضافہ جو ہے وہ دھائی فیصد کے لگ بگ ہے دنیا کے تقریباً سب سے ٹیز رفتار ہمارا ملک ہے اس کم اس کم اس معاملے میں دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ افراد زر کی جو رفتار ہے وہ ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کم ہو جائے گی پندرہ فیصد تک آ جائے گی مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت ہی یہ سب سے سخت آئی ایم ایف پروگرام ہوگا پاکستان ایک لحاظ سے تاریخ میں ابھی تک ہم چوبیس پروگرامز میں جا چکے ہیں لہٰذا اس میں جو چیزیں ہوں گی اس میں خاص طور پر بجلی گیس کے نرخوں میں نمائع طور پر اضافہ پھر آپ نے سیلز ٹیکس کو واپس لانا ہے پیٹرولیوم پروڈکس پر جس کو آپ نے ختم کیا تھا پیٹرولیوم لوی جب لگائے تھے اس سے بے تہاشا اضافہ ہوتا ہے قیمتوں میں اور تیسری طرف جو آپ میں سر سود کو بہت انچا رکھا ہے وہ قائم رہے گا اور آنے والے سال میں آئی ایم ایف زور اس بات پر دے گا کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مارکٹ ڈیٹرمنڈ رہے جو اس وقت اس میں جو ایک طرح سے ایک سٹیبلیٹی آئی ہے وہ بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے مگر یہ سب چیزیں کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں اور خطرہ میں سمجھتا ہوں کہ افرات زر میں اگلے سال کوئی نمائع طور پر زیادہ کمی نہیں آئی اور یہ شاید بیس فیصد سے اوپر اگلے سال بھی رہے لیکن عوام سے جب ہم رابطہ کرتے ہیں تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک بالکل ایج پہ ہے کرپرائسز لوگوں کے جو بجٹ ہیں اتنے وہ یعنی تناؤں میں ہیں تو ایک اضافہ جو ہے وہ کیا اس کی کوئی پولٹیکل امپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں دیکھئے اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے آپ نے دیکھا سری لنکا میں جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو لوگ راستوں پر آ گئے تھے اب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک اور چیز بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور اس کا جو پہلا اظہار ہوا ہے وہ کرائمز میں جو اضافہ ہوا ہے بہت خاص طور پر بڑے شہروں میں اور دوسری طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بچارے حد سے زیادہ بدل ہو چکے ہیں اور میں آپ کو کیا کہوں مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں اس وقت پاکستان کے تقریباً دو کرور نوجوان بیکار ہیں آئیڈل ہیں کچھ نہیں کرنے یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ حالات آگے چل کر اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے جسے بعض دوسرے ملکوں میں ہمیں اس کا نام دیا تھا ایرب سپرنگ ایرب سپرنگ ڈاک صاحب میں آپ کی بات کوئی یعنی کوٹ کر رہا ہوں کونے چار سو کے قریب کرائم ایک دن میں لاہور میں شاید میں خبر دیکھ رہا تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اچھے ڈاک صاحب ایک اور بڑی چلیں ایک خوش افضاء بات بھی کر لیتے ہیں مائیکرو چپ دنیا میں ایک سب سے سوٹ آفٹر پروڈکٹ ہے تو ایس ای ایف سی کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اب اس میں بھی جا رہے ہیں یہ آپ جانتے بھی ہیں کہ تائیوان میں امریکہ اور اس کا جگڑا جو ہے وہ مائیکرو چپ کے حوالے سے ہی ہے چائنا کے ساتھ تو کیا ہمارے اندر اتنی کیپیبلیٹی ہے اتنی ٹیکنیکل نو ہو اور اہلیت ہے کہ ہم اس اتائی کیونکہ انڈیا جا چکا ہے اس میں اس مائیکرو چپ میں تو کیا ہمیں دو سمتھنگ اس ایریا دیکھیں ایس ای ایف سی جو ہے وہ جب سے خائم ہوا ہے انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھے اچھے پرامیسز کیے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فورن ڈریکٹ انویسمنٹ کو ہم فیسلیٹیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تین چار سیکٹرز میں جلد سے جلد بہت پیسہ باہر سے آئے گا اور اس سے حالات نمائی طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے اس سال اب آپ کو حیرت ہوگی کہ پہلے سات آٹھ مہینے میں ایک ارب ڈالر کا بھی انویسمنٹ پاکستان میں نہیں آیا ہے اور جو فگر کوٹ کیا جارہا تھا ایس ای ایف سی کی طرف سے کہ ستر ارب ڈالر انشاءاللہ تین سال میں آ جائیں گے تو یہ پریمیچور کچھ باتیں ہیں ہمیں تو بیسک جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے نظام میں انصاف کا پہلو لانا ہے اشرفیہ نے جو بے تہاشا مراد لیے ہوئے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے ان کو کم کرنا ہے اور جو ریونیوز آئیں گے اس سے ڈیولپمنٹ بڑھائیں ریلیف غریب طبقے کو دیں یہ وقت آ گیا ہے کہ بڑے اخدامات لینا بہت ضروری ہے تاکہ استقام اور ایک طرح سے بیلنس ملک میں پیدا پھر سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈاک صاحب آپ کی جو فگر ہے اس میں تو پھر ہماری گروتھ نیگٹیو ہو گئی اگر ڈھائی پرسٹ ہمارا آشرا ہے پیدائش ہے پاپولیشن کی اور دو پرسنٹ جب اراؤنڈ اس کے ہم گرو کریں گے تو پھر اس کے بعد جو یہ نیگٹیو گروتھ میں اور لوگ کیا پیروزداری میں جائیں گے اور لوگ کیا خدا نہ خواستہ خاکم بدھن پاورٹی لائن سے نیچے گریں گے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو اسیسمنٹ ہے وہ کافی حد تک مناسب ہے دیکھئے پاکستان میں ہر سال تقریباً آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں بیس لاکھ لوگ نے ورکرز ہماری لیبر فورس میں آتے ہیں ان کو ایڈزاپ کرنے کے لیے ہمارا شہر نمو جو ہے وہ کم از کم پانچ ساڑھے پانچ کیسے ہونا چاہیے پچھلے سال یہ تقریباً منفی رہا اس سال بھی بہت کم ازاپہ میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے اس بات کا اتنا افسوس ہے ہم نے تو زندگی گزاری ہے پروجیکشن کرنے میں پاکستان پہ پچھلے تیس چالیس سال کام کیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت جو غربت کا پیمانہ ہے اور جو آپ کے بے روزگاری کا پیمانہ ہے یہ پچھلے کم از کم پچاس سال میں ہم نے نہیں دیکھا وہ کیا ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پر اس سال کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً گیارہ فیصد ہمارے ورکرز بے روزگار ہو جائیں گے یعنی کہ تقریباً اسی لاکھ ورکرز بے روزگار فل ٹائم اور پارٹ ٹائم تو اس سے بہت زیادہ نمبر ہوگا جن کو پارٹ ٹائم بہت کم آمدنی کے ساتھ کام ملے گا دیہاری پر اور دوسری طرف جو غربت کا پیمانہ ہے ورلڈ بینک نے خود کہا چالیس فیصد ہمارا اسٹیمنٹ اس سال کے اند تک یہ ہے کہ یہ بڑھ کر پینتالیس فیصد تک جا سکتا ہے یعنی کہ پاکستان میں گیارہ کروڑ لوگ خدا نہ خاصتہ بات کرنا افسوس ہے کہ غربت کے لقیر کے نیچے جا چکے ہوں گے اور حالات حد سے زیادہ خراب ہوں ٹاکس اب آپ کیا سیجیسٹ کرتے ہیں کل میری بات ہو رہی تھی کہ ہمیں سرجری چاہیے اپنے انرجی سیکٹر میں تو یہ انرجی کے بغیر ہم نہیں اٹھ سکیں گے اس سلسلے میں آپ کی کیا تجاویز ہیں دیکھئے یہ آپ نے بالکل ٹھیک پھر سے فرمایا ہے کہ یہ جسے میں انرجی سیکٹر کے جب ذکر کرتا ہوں تو اسے میں انگریزی میں ایک ایکسپریشن استعمال کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا بلیک ہول ہے کالا سراخ میں کام ہی بات کرتا ہوں کیونکہ آپ کی محارت سے ہم زیادہ زیادہ میشت کی حوالے سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اورنگزیب صاحب آئے ہیں آپ نے بھی کہا ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے ڈار صاحب بھی ارد گرد گھوم رہے ہیں تو کیا کوئی ایک یقجیتی چاہیے ہوگی اس انتہائی چیلنجنگ سیچویشن سے نکلنے کے لیے ورنہ یہ کھیچا تانی مزید نقصان کر سکتی ہے ڈارک صاحب دیکھئے میں ایک بات اگر آپ کی اجازت دیں کہ جو بھی منتقب فائنینس منسٹر ہو اس کو کام کرنے کا موقع پوری طور پر ہمیں دینا چاہیے اب ایک میں ایکزامپل دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم ہمارا آئینی ادارہ ہے جس کا نام ہے کانسل آف کامن انٹریسٹ اور اس میں کامن انٹریسٹ میں سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے فائنینسنگ اور ایکسپینڈیچر اب آپ یہ سوچئے کہ آپ نے اس کانسل آف کامن انٹریسٹ میں ہمارے ملک کے فائنینس منسٹر کو نہیں بٹھایا ہے یہ دراصل بالکل with all due respects نامناصر ہے یہ وقت پاکستان is disillusion اس طرح کہہ رہے ہیں واقعی یہ بڑی اداس کر دینے والی بات ہے ہماری نسل کے لیے بھی one last thing ڈاک صاحب سی پیٹ بڑی امید تھی اب اس پہ کچھ کام رکا ہے چلے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے جو پچھلے دنوں جو ہوا ہمارے ہاں ٹیرررزم کا انسلٹ یہ بہت پریشان کن ہے ہمارے چائنیز انجنیرز جو ہیں وہ بچارے مارے گئے اس بات کا بے پناہ افسوس ہے ہمیں دوسری طرف میں آپ کو اگر تھوڑا سے اجازت دیں تو یہ کہہ دوں کہ اس مرتبہ آئی ایم ایف پروگرام جو آئے گا اس میں رجحان یہ ہوگا کہ شاید کہ پاکستان سے کہا جائے گا کہ آپ چائنہ کے ساتھ جو آپ کا لونز ہیں وغیرہ وغیرہ چائنہ ہمارا سب سے بڑا بائی لیٹرل لینڈر ہے آپ ان سے کوئی سپیشل ارینجمنٹس کروائیں تو پروگرام آگے بڑھے گا تو اس کے آگے میں کچھ کہنا ہم چاہتا ہے